کئی ماتائیں میرے پاس آتی ہیں جن کو دودھ نہیں آتا یا ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ بچے کو دودھ پلائیں گے تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بچے کی صحت دودھ ماں کا پینے سے خراب نہیں ہوتی بلکہ صدرتی ہے اور اگر ماں کا دودھ نہیں آ رہا یا ماں کو کوئی بیماری ہے جس وجہ سے دودھ بند کرانا ڈاکٹروں کے لئے بہت جروری ہے تو گائے کا دودھ شروع کروا ہیے گائے کا دودھ ماں کے دودھ جیسا ہی ہے دھیان رہے میں دیسی گائے کے دودھ کی بات کر رہا ہوں ولایتی جرسی گائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں گائے کا دودھ پلانا بچے کے لئے بہت جروری ہو جاتا ہے خاص کر جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہی نہیں بچے کو اور ایک چیز دھیان دیں اگر ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلائے گی تو اس کی امیونٹی ساری جندگی بہت کمجور رہے گی وہ روکے اپنی جندگی نہ کٹے اس لئے گائے کا دودھ کم سے کم اس کو پلا دیں گائے کا دودھ بھی جو گائے نے بچھڑیا بچھڑی دی ہے اس کا جو پہلا دودھ آتا ہے جس کو آپ کھیس بولتے ہیں بولی بولتے ہیں وہ جو پیلا پیلا کلوسترم جو گاڑا گاڑا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کو کچھ مل جائے کریں تو وہ بھی بیچ بیچ میں پلا دیا کریں اگر اس کی پاچن شکتی اللہ کرے تو اب بات کرتے ہیں جن بچوں کو دودھ پچتا ہی نہیں ہے سٹارٹنگ سے ان کو دبا والا دودھ پلانا چاہیے یا نہیں بلکل بھی نہیں میں مانتا ہوں دبا والے دودھ میں وائٹلٹی نہیں ہوتی جیون ارجہ نہیں ہوتی اور آپ برینڈ پڑ کر کے پربھاویت ہو کر کے اگر آپ پلاتے ہیں دبے کا دودھ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے جندگی بچہ بیماریوں سے لڑ پائے گا ماف کرنا کچھ ویدی ڈاکٹرز میری بات سے اتفاق نہیں بھی رکھ سکتے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو دودھ نہیں پچتا تو آدھا دودھ لے لیجئے گائے کا آدھا اس میں پانی ملا لیجئے پھر اس کو اوبالیے اور جب وہ پانی تھوڑا سوک جائے پھر بچے کو وہ دودھ پلائیے گنگونا گنگونا یہ دودھ پچنے میں ہلکا ہو جاتا ہے میں نے کئی بار ویڈیوز میں کہا ہے اگر دودھ کو بینہ پانی ڈالے اوبالا جائے جتنا اوبالیں گے اتنا وہ ہیوی ہوتا جائے گا پچنے میں جیسے کوئی ورک آؤٹ کرنے والے جن کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے ویٹ لیفٹنگ کرنے والے ایسے لوگوں کو بینہ پانی ڈالے دودھ کو بھال کے پینا چاہیے جو بچے کمجور ہیں آپ مار ڈر رہی ہے دودھ پلاؤں نہ پلاؤں تو ان کو کیا کرنا چاہیے دودھ میں آدھا پانی ملا کے پلائیں اور تو اور جب دودھ پلانا ہے اس کے پہلے اس کو جھاگ بنا دیں فیٹ کر کے جھاگ والا دودھ بچہ پیے گا جلدی پچ جائے گا دودھ اور تو اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا سودھا آرک کا سودھا آرک چونے کے پانی کو بولتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بھون دیں جتنی میں نے ویڈیوز میں بتائی ہیں اس حساب سے بچے کے دودھ میں ڈال دیں تو اور بھی جلدی دودھ پچ جائے گا ایک چیز دھیان رکھنے والی ہے کہ بچے کو یدی دودھ پی کے دست آتا ہے ماںیں ڈر جاتی ہیں ڈرے نہیں یدی بچے کا وزن کرتے رہیں یدی بچہ دودھ پیتا ہے اور دست کر دیتا ہے ایک آد تو آپ دیکھیں اس کا وزن تو نہیں گر رہا وزن یدی سٹیبل ہے یا تھوڑا تھوڑا بڑ بھی رہا ہے تو بچے کو دست کرنے دیں پتلا مل بھی کرنے دیں اتنی گھبرانے کی چیز نہیں ہوتی بیج بیج میں کبھی کبھی پنیر کا پانی پلا دیں بچہ سوست رہے گا خوش رہے گا بیماریوں سے لڑ پائے گا جیون بڑا کٹھن ہو جاتا ہے بچوں کے لئے آگے بڑھ کر کے پڑھنا لکھنا باہر اندر جانا امنیٹی ہی نہیں ساتھ دے گی تو ساری زندگی وہ اپنے آپ کو کوسے گا کبھی وہ اپنے بھاگیوں کو کوسے گا کبھی اپنے مابا کو کوسے گا بہت دکتے ہیں اس لئے میں آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے رہا ہوں غلط نہیں دے رہا ہوں اتنا کر کے بھی اگر کہیں پروبلم آ جائے مجھے آپ ایک بار نیچے کومنٹس میں بتائیے گا میں آنے والے سمیں میں آپ کو بوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا آج فیلحال اتنا ہی نمسکار